دنیا میں گناہ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس گناہوں کی سزا دنیا میں اللہ تعاف فرماتے ہیں حضرت محنان شب الیتحان ورحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور کتاب چاہے جس کا نام ہے جزاوالعمال اس میں حضرت میں بھیر ساری اس میں گناہوں کی نقصانات لکھے ہیں اس میں ایک دومیں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں حضرت فرماتے ہیں ایک نقصان گناہ کا یہ ہے کہ معصیت سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے یعنی گناہ سے دل اور جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے دل کی کمزوری تو ظاہر ہے کہ امور خیر کی ہمت گھٹتے گھٹتے بلکل نابود اور ناپید ہو جاتی ہے رہ گئی جسم کی کمزوری تو جسم تو قلب کے تابعے ہیں جسم تو دل کے تابعے ہیں جب یہ کمزور ہیں تو وہ بھی ضعیف اور کمزور ہوگا دیکھو کفار فارس و روم کیسے قبیل جسہ تھے مگر صحابہ اکرام رضواللہ والی مجوین کی مقابلے میں نہ خیر سکے نیس فرمایا ایک نقصام گناہ کا یہ ہے کہ گناہ کرنے سے ارادہ تو گناہ کرنے سے ارادہ توبہ کا کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ بلکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اسی حالت میں موت آ جاتی ہے یہ کترے بڑے نقصام کی بات پھر سنیے ایک نقصام یہ بھی ہے گناہ کا کہ گناہ کرنے سے گناہ کرتے رہنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بلکل توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اسی حالت میں موت آ جاتی ہے ایک نقصان اور فرمایا بیان فرمایا کہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نجدیک یہ شخص بے قدر اور ظلیل و خار ہو جاتا ہے اور جب خالق کے نجدیک خار و ظلیل ہو گیا مقلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کو اللہ ظلیل کرنے پر آئے پھر کون اس کو عزت دے سکتا ہے نیس اللہ پاک میں فرما ایک جگہ اور فرمایا حضرت تھانیہ پر فرماتے ہیں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فطور سا آ جاتا ہے کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے قدورت و معاصیت سے اس میں کمی آ جاتی ہے بلکہ خود گناہ کرنا دلیل کا مقلی کی ہے کہ اگر اس سخص کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسی حالت میں کہیں گناہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص خدا کی قدرت میں ہے وہ اس کی ملک میں رہتا ہے وہ دیکھ بھی رہے ہیں ان کے فرشتے گوا بن رہے ہیں قرآن مجید منع کر رہا ہے ایمان منع کر رہا ہے موت منع کر رہی ہے دوزف منع کر رہی ہے گناہ کرنے سے اس قدر سرور و لذت نصیب گناہ کرنے سے اور اس کے باوجود پھر یہ گناہ کر رہا ہے تو ظاہری بات ہے یہ اخبار کی علامت ہے کہ اس کے عقل بلکل فوت ہو چکی ہے